ہے کسی میں یہ حمد کہ آپ نے جاتی بات کو توڑا ہو ہے کوئی یہاں پر یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم بالمیک اور بھنگی سماج کے لڑکے کو اپنا داماد بنا لوں گا ہے کوئی کوری ہے کوئی چمار ہے کوئی بھنگی جو کہہ سکتا ہو کہ ہم آپس میں بھائی ہیں برامر سے اجازہ دسمن بالمیک کو چمار نظر آتا ہے اور کوری کو چمار نظر آتا ہے کیا اس کو توڑ سکوگے اگر اس کو توڑتے ہو تو لو سنکل لگاؤ نعرہ جے بھیم نہیں لگا سکتے کیونکہ بے ایمان ہم خود ہیں اس دیس میں گھرنا کا باجار کس استطیق تک ہے میں نہیں کہتا کہ ہولی پویتر تھی یا ہولی کا پویتر تھی میں مانتا ہوں تم نے دیکھا ہوگا تمہارے گرنپوں میں لکھا ہے کہ ہولی کا ایک غلط عورت تھی کیا صدیوں سے آج تک تم اس سے بدلہ نہیں لے پائے آج بھی آج بھی ناری ہولی کو جلا کر کے کہتی ہے میں نے اپنی بہن کو جلا دیا ہے بہت اچھا پویتر کام کیا ہے شرم آنی چاہیے اس دیس کی ان ناریوں کو جو اپنی بہن کو جلا کر کے کہتی ہیں کہ میں نے یہ پرم منایا ہے جو بدوان اس بات کو کہتے ہیں کہ راور بہت بدوان تھا اس سمیہ کا سروچ بدوان تھا شرم آنی چاہیے اس دیس کے لوگوں کو جو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بدوان کو جلا کر رام کے راج کو لائے تھے ٹھیک یہی کام ڈاکٹر رام بیٹ کر اور ان کی سوچ کو جلا کر لوگ باگ اسی بے بس پھاکو لانا چاہتے ہیں بدتا کہ اس دیس میں کبھی بھی کوئی قیمت نہیں رہی ہے یہاں چور بے ایمان یا یہ کہیے کسا ماجک تک توگے نام سے دھرم بنائے گئے تیوہار بنائے گئے تیوہار گھے گئے یہاں چور اور جوئے باز لوگ باگ تیوہاروں کو مناتے ہیں ان کے تیوہار مانے جاتے ہیں اور تم جو سب سے کمیرہ برگ اس دیس کا مجدور اور کسان جو سب سے زیادہ جاتیوں میں بٹا ہوا ہے اس سماس سے پوچھئے آج کسان کہتا ہے کہ ہم آتماتیا کرتے ہیں کس نے کہا تھا کسان سے کہ بوٹ دینا جاتی کے نام پر جو کھیل یہاں اس دیس میں کھیلا گیا ہم نے چار پانچ پریواروں کو دیکھا ہے ان کے گھر کے نونی حالوں کو جب دو اپریل کو مارا گیا تھا ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہم نے بہت اچھی اپنی سکتی کا پردرسن کیا تھا یہ تمہارا بھرم ہے ابھی بھی آپ جھوٹ پر کھیل رہے ہو جو انٹچیبلٹی ایکٹ کے تحت نیائے کیا گیا تھا وہ نیائے نیائے نہیں تھا وہ پرائیوجک بیوستہ تھی آر ایس ایس اور ہندوٹ کی جس میں ایک تیر چھوڑا گیا تھا سپریم کورٹ سے جس سے دیس کا دلت بھڑکے گا اورگنائز ہوگا اور کیونکہ وہ انٹچیبلٹی ایکٹ کے اگنسٹ میں ہوگا اس سے دیس کا کسان اپنے آپ کو ہندوٹ کہا جانے والا وہ سب آرگنائز اس لیے ہو جائیں گے کہ چلو اب ہم نے ان چمار چونوں کو ایک طرف کرنے انہیں ہمیں سبق سکھانا ہے اس لیے پورا ہندوٹ تو ایک ہوا اور انیس سو کے چناؤں میں انیس کے چناؤں میں اسی آدھار پر آپ کو کچھلنے کے لیے اس دیس نے ہندو وادی سکتیوں کو مجبوط کیا جس کا پرنام آج آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم تو مجدور اپنے آپ میں پیڑی تو پرطاڑی سماج کے لوگ ہم اپنے مان سمان کی ابھی قیمت نہیں سمجھتے ہیں اب تو ہم نے انگڑائی لینا شروع کیا ہے اب ہم اپنی آزادی کی لڑائی ان نوجوانوں کے بھرو سے لڑنا چاہتے ہیں بابا صاحب ڈاکٹر ہم بیٹ کر جب تھے ہمارے پاس یہ پڑھا ہوا نوجوان نہیں تھا ہمارے پاس یہ بہنیں نہیں تھی جو اپنے آپ میں یہ سوچ سکتی کہ سممان کیا ہوتا ہے دھرم کیا ہو سکتا ہے سچھا کیا ہوتی ہے بکاس کیا ہوتا ہے اچھے طرح سے رہنا کھانا پینا کیا ہوتا ہے یہ ہماری اس سمیہ کی ماتائیں بہنیں نہیں سمجھتی تھی آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ آجادی کا عرد کیا ہوتا ہے آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ گلامی کس چیز کو کہتے ہیں تو اب تو ہم یہ انگڑائی لے کر کہ اپنے سمدھان کو اپنے سینے سے لگا کے ستر ورس تک جو جرم اتیا چار اور اپمان ہم اکیلے دلتوں نے بھکتا ہے آج اس سمدھان کو لے کر سینے سے لگا کر آج جو لوگ قسمیں کھا رہے ہیں بھارت کے سمدھان کی آج جو پڑھا لکھا برگ جس میں برحمد بھی ہے چھتری بھی ہے بیس بھی ہے لیکن وہ سنکھیا میں کم ہے آج وہ تیار ہے کہ اگر اس دیس کو دیس رہنا ہے اس دیس کو بھارت برس رہنا ہے اس دیس کو آجاد رہنا ہے اگر اس میں آجادی سے سانس لینی ہے تو بھارت کے اس سمدھان کو جندہ رکھنا بہت جروری ہے آج ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ سمدھان کی رچہ کے لیے آگے آئے آج چار چار جز سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ اس دیس کا سمدھان خطرے میں ہے اس پر کوئی چرچہ کیوں نہیں ہوتی اس پر کوئی منتھن کیوں نہیں ہوتا تو آم ناگرک تو سن کے کہے گا ہی کہ جرور ہمارے دیس کا سمدھان خطرے میں ہے